بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت ختیجہ کے باپ خویدل اور ماں فاطمہ بنت زائدہ بنت اسم ہے جس پریوار میں آپ کا پالن پوشن ہوا وہے پریوار عرب کے سارے قبیلوں میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور پورے عرب میں اس کا زور تھا حضرت ختیجہ اپنی قوم کے بیچ ایک الگ جگہ رکھتی تھی جس کے برابری کسی سے نہیں کی جا سکتی آپ کے سویباؤں میں نرمی تھی اور آپ کے اخلاق وی خوبصورتی میں کوئی بھی کمی نہیں تھی اسی وجہ سے مکہ کی ساری عورتیں آپ سے جلتی تھی اور آپ سے نفرت کرتی تھی آپ اتنی پاک تھی کی آپ کو ظاہلیت کے زمانے میں بھی تارے اور سیدنہ زینان عورتوں کی سردار کے نام سے جانا جاتا تھا یہ ہے اس بات کا پرتیک بھی ہے کہ اس گندے ماحول میں بھی آپ کی زندگی پوری طرح سے پاک تھی حضرت ختیجہ اے کبرا کا درزہ خدا کے نزدیک اتنا بڑا تھا کہ بہت زیادہ اثروں پر اس نے آپ کو سلام ویدرود بھیجوایا جیسا کہ حضرت محمد باکیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا سے پلٹ رہے تھے تو زبریل سامنے آئے اور کہا کہ خداون عالم نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے ختیجہ کو سلام پہنچا دینا جب تک آپ زندہ رہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی زب ہی لکھتے ہیں کہ وہیں نیک پاک سمجھدار اور جنتی عورت تھی ہر طریقے سے ایک قابل عورت تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی تعریف کرتے رہتے تھے اور ان کو دوسری بیویوں پر وسیحت دیتے تھے اور آپ کی بہت عزت کرتے تھے یہی وجہ تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں خدیجہ سے حسد کرتی تھی کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے آپ کی فضیرت کے لئے یہی کافی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی اور نہ ہی کنیز رکھی سچا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اچھی بیوی اور ساتھی تھی آپ نے اپنا سارا مال وحہ دولت اسلام کی ترقی کے لئے قربان کر دیا اور اس جگہ پر پہنچ گئی کہ خداہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خدیجہ کو جنت میں حضرت علی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی سب سے قابل اڑتے چار ہیں خدیجہ خویدل کی بیٹی ویف فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مریم عمران کی بیٹی اور فیرون کی بیوی آسیا حضرت خدیجہ بہت مالدار تھی جو کی انہیں اپنے محنت اور قابلیت سے حاصل کیا تھا آپ کی دولت کے بارے میں علامہ مجلسی میں کچھ روایتیں بیان کرتے ہیں کہ جن کے انصار مکہ شہر میں ان سے زیادہ امیر کوئی نہیں تھا ان کے بہت سے نوکر اور مویشی تھے اسی ہزار سے زیادہ اونٹ آپ کے پاس تھے جن سے آپ کہیں علاقوں میں کاروبار کرتی تھی آپ کے بہت سے دیشوں میں فارم تھے جن میں آپ کے آدمی کاروباری کام کیا کرتے تھے مکہ شہر میں آپ کا بہت بڑا گھر تھا کہا جاتا ہے کہ مکہ کے سب ہی لوگ اس میں آ سکتے تھے آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد اپنی ساری دولت اور سمپتی اسلام کی ترقی کے لئے قربان کر دی جب حضرت خدیجہ کی بیماری بڑھ گئی تو آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کی وسیحت کو سن لے پھر آپ نے فرمایا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میری وسیحت یہ ہے کہ میری جو کمیاں آپ کے حق کو عدا کرنے میں رہ گئی ہے ان کو معاف کر دے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بلکل نہیں ہے میں نے تم میں کسی بھی کمی کو نہیں دیکھا ہے تم نے اپنی پوری کوشش اور طاقت رسالت کو حقوقوں کو عدا کرنے میں لگا دی ہے سب سے زیادہ مشکلیں تم نے میرے ساتھ اٹھائی ہیں اپنی ساری دولت کو تم نے خدا کے راستے پر نچھاور کر دیا ہے پھر آپ نے فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیحت کرتی ہوں میری بیٹی مئی فاطمہ کہ بارے میں یہ ہے میرے بات تیتیم اور اکیلی ہو جائے گی بس کوئی قریش کی عورتوں میں سے اسے پریشان نہ کرے کوئی اس کو تھپڑ نہ مارے کوئی اس کو ڈاٹے نہیں کوئی اس کے ساتھ سکتی نہ کرے اور میری تیسری وسیحت جو کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کروں گی کہ وہے اس کو بتا دے کیونکہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہوئے شرام آتی ہے پیغمبر اکرم کمرے سے چلے گئے اس سمیں حضرت خطیجہ نے حضرت فاطمہ سے کہا اے میری پیاری بیٹی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا میں کبر سے ڈرتی ہوں مجھے اپنی وہ چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے آنے کے سمیں اڑتے ہیں اس کا کفن دے جب حضرت فاطمہ نے یہ ہے بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے وہے چادر حضرت فاطمہ کو دے دی انہوں نے اپنی ماں جناب خطیجہ کو لا کر دی یہ دیکھ کر حضرت خطیجہ بہت خوش ہوئی جب حضرت خطیجہ کا انتقال ہوا اور آپ کی روح زندت کی طرف چلی گئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گسل دیا اور کافور لگایا اور جب یہ ہے چاہا کہ اسی چادر سے آپ کو کفن دے جس کی وسیعت حضرت خطیجہ نے کی تھی اسے سمیں زبریل آئے اور کہنے لگے اے خدا کے رسول آپ پر خدا کا سلام وید رود ہو خدا نے کہا ہے کی کیونکہ خطیجہ نے اپنی ساری دولت ان کے لئے قربان کر دی اس لئے ان کا کفن خدا کی طرف سے ہوگا پھر زبریل نے کفن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا کہ یہ ہے کفن جنت کا ہے جس کو خدا نے حضرت خطیجہ کو تحفے میں دیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی چادر سے جناب خطیجہ کو کفن دیا اس کے بعد اس کفن کے جسے زبریل لائے تھے اس پر اڑھایا اسی لئے حضرت خطیجہ کو دو کفن کے ساتھ دفن ہوئی